اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سافٹ انیلیسز میں خوش آمدید جیسا کہ آج سنی اطاعت کانسل اور ام ڈبلی ایم اور پی ٹی ای کا اطاعت ہو گیا ہے اور آج جو ہے ان کے جو آزادوں میں دوار ہیں وہ ان میں شامل ہو رہے ہیں سنی اطاعت کانسل میں تو دیفینیٹلی وہ جو ہے جو ان کو تیم لیمٹ ہے وہ تو ہو جائیں گے لیکن مجھے شبہ ہے اور جو میرے پاس جو رولز ہیں الیکشن کے اس حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ اتنی آسانی سے یہ سیٹیں نہ مل سکیں گے پی ٹی ای کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رولز ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں اور یہ تھوڑا سا لیٹیں ہیں شاید اس طریقے سے انورٹ نہیں کیا ہوا ہے پی ٹی ای نے اور اتنی آسانی سے ان مشکل علاقات میں انہیں شاید یہ سیٹیں نہ ملیں ممکن ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میں آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں کہ جو رول ایٹ ایف ون ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ فار ریزرب سیٹ اپارٹی فار نیشنل ان پروینشن اسملی شل سبمیٹ لسٹ آف دیر کینی دیز ویڈین دی پیریڈ فکس بائی دی الیکشن کمیشن فار فائلنگ آف نومینیشن پیپر ٹھیک ہے یہ اس دوران کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ کرے گی کب کرے گی پھر اس کے بعد آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ جب اس کی وہ لسٹ ہوگی ان دی آڈر آف آگے لکھاؤ ان دی آڈر آف میرٹ کہ اگر دیس ہیں تو ایک دو تین چار پانچوں میں سے کوئی ڈسکوالی فائی ہو جائے اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا کوئی خوت ہو جائے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے لسٹیں سبمیٹ کرنی ہوں گی اور اپنے اصحاب سے اپنے حجم کی اصحاب سے کیوں گی اور اس میں یہ کوئی پابندی نہیں ہے کتنی کرنی آپ نے اگر آپ کے ستر سیٹیں ساٹھ سیٹیں ریزر میں ساٹھ کہنی ڈیٹا آپ کر سکتے ہیں ایک سٹ نہیں کر سکتے ساٹھ ایون اس سے مور دن ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن جب تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگ گئی وہ ایز ای پارٹی نہیں رہی تو آیا سنی تحریک اور ایم ڈابلی ایف ایم ڈابلی ایف نے بھی جو ہے یہ اتنی سیٹوں کے لیے نومینیشن سبمیٹ کی ہوئی تھی کیونکہ آگے یہ کہا یہ جاتا ہے نومینیٹیڈ پرسن نومینیٹ کینیڈیڈ فر ریزرف سیٹ سیل سبمیٹ اس نومینیشن پیپر ایلانگ ویڈ لیسٹ پانٹیننگ اس نیم ایشوڈ بائی اس پارٹی یا ہر پارٹی تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب جس بندے کو آپ سپیشل سیٹ کے لیے کرتے ہیں نومینیٹ کرتے ہیں وہ جو ہے اس کے بعد بڑا مشہور بات ہے جو ایک خاتون ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں کوڑے بنا رہی تھی تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نومینیشن پیپر تو نومینیشن جیسے دوسری سیٹوں کے لیے ہوتا ہے اسی طریقے سے کاغذات فیلاپ کرنے ہوتے ہیں آپ نے ڈیکلاریشن دینا ہوتا ہے آپ نے ووٹر لسٹ میں کرانا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سارے ڈیکلاریشن کے بعد جو ہے آپ نے اپنی کاغذات اسی طریقے سے جام کرانے ہوتے ہیں ان کی اسی طریقے سے سکروٹ نہیں ہوتی ہے اور اس کی ڈیٹ بھی وہی ہوتی ہے جو لازٹ ڈیٹ فر سب میشن آف پیپرز ہوتی ہے جرنل سیٹ کے لیے عام سیٹوں کے لیے یہ تو ہم نے مان لیا کہ پی ٹی آئی نے کر دی تھی پی ٹی آئی بھی جب جماعت ہی نہیں رہی ان کے جو ریگولر کینیڈیٹ ان کو جب انہوں نے آزاد کر دیا تو اس کا مطلب جو ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کی وہ لسٹ تو نہیں مانی جائے گی پھر اب دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ تحریک انصاف والوں کو یہ پتا تھا تو انہوں نے یہ کیا ہوگا کہ انہوں نے ایک لسٹ جو ہے ایم ڈبلی ایم کی پیٹرن کے کی ہوگی اور ایک لسٹ جو ہے سنی تحریک کے لیے کی ہوگی روز ہو سکتا ہے اگر یہ سمارٹ ایناف تھے تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ ان کو کومی اور صوبائی اسمبلی کی خواتین اور منایٹی کی سیٹوں کے لیے دو دو تین تین جگہوں سے یہ لسٹیں ہیں ان پارٹیوں کے جن کے ساتھ ان کا اطوات کی توقع تھی ان کی طرف سے کیا جانا چاہیے تھا اگر آج جب حمید رضا صاحب کو سوال ہوا تو انہوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس کو گور خان صاحب دیکھ رہے ہیں لیکن گور خان صاحب اتنے مجھے سمارٹ نہیں نظر آئے ہیں جتنے پی ٹی آئی کے نیچے ورکرز تھے اگر تو ان کے پاس مسال کے طور پر ان کی جو کی پی کے اسمبلی ہے کی پی کے اسمبلی میں جو اگر جتنی بھی سیٹیں ہیں ان کے ایٹی پرسنٹ جو ہے اگر دیس ہیں دیس میں سے آٹھ جو ہیں آٹھ نو سیٹیں جو ہیں ان کی بنگتی ہیں تو اس کے لیے آیا کسی نے سبمیٹ کیا ہوا تھا ان دونوں میں سے پی ٹی آئی کی سبمیٹ کی ہوئی لسٹوں کو جو ہے الیکشن کمیشن نہیں مانے گا میں یہ جو ہے نا مجھے اس بارے میں کوئی احبام کوئی شک نہیں ہے اگر حمید رضا صاحب کی پارٹی نے یا وہ راجہ محاصر عباد صاحب کی پارٹی نے اگر کیے ان تو وہ دوسری بات ہے اگر وہ کیے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں کیے ہیں تو کوئی ان کو ریلیف دے دی جائے آدھر وائز جو ہے اس سے جو ہے لگ نہیں رہا ہے اچھا پھر اس میں جو جو اس میں جو ان کا رول ایٹ فائی فور ہے اس میں جو ہے وہ پارٹی کی جو لسٹ ہوگی جس میں آپ کا آپ کو نومینیٹ کیا گیا ہے وہ بھی اٹیسٹید آپ نے جم اکرانی ہوتی ہے اور باقی جتنی رولز ہیں وہ بھی اور یہ دیٹ کیا ہے لاسٹ ڈیٹ اس کی کیا ہے لاسٹ ڈیٹ ہے جس دن آپ کے آپ کے جو ہے سبمیشنر نومینیشن پیپر تھے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک دو دنوں میں یہ چیز بازہ ہو جائے گی لیکن مجھے ایک جو ہے یہ اگر ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے کیا ہوا پھر تو کوئی عبام نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہوا پی ٹی ای کے لوگ ہوں گے اور یہ سب کو پتا تھا میرے جیسے ایک عام آرڈنیری آدمی کو بھی پتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ یہ مسائل ہوں گے ان کے اوپر پابندی لگے گی ان کے آزادوں میں دوار ہوں گے ان کو جائن کرنا پڑے گا لیکن یہ ساٹھ ستر سیٹوں کے لیے جو ہے اب بھی مجارٹی چونک جو ہے سب سے زیادہ سیٹیں ریزر جو ہیں وہ ملنی تھی پی ٹی ای کو اب پی ٹی ای نے اگر یہ کام کیا ہوا ہے تو ویل اینڈ گوڈ آدھر وائز جو ہے مجھے خدشہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان بھی پی ٹی ای کا ہوگا پنجاب میں جو سیٹیں ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ لے جائے گی ان کی پارٹی لے جائے گی نون لیگ لے جائے گی سندھ میں جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ وہاں پہ ایم کیو ایم اور وہ لے جائیں گی لیکن کے پی کے میں ایک جو اچھی بات انہوں نے کیا ہے کہ موس پرابیبلی اب پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو خٹک صاحب کی پارٹی کے ساتھ اطار کیا ہے ان کے کہاں ہوں گے ان کے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنے زیادہ وکیل تھے انہوں نے نہ تو اچھے طریقے سے کیس لڑے ہیں نہ انہوں نے اچھے طریقے سے کوئی مشروع دیئے ہیں اور نہ انہوں نے اچھے طریقے سے گور کیا ہے تو دو چار دنوں میں یہ پتہ چلے گا اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو اگر کہیں کوئی کوئی کورٹ نے رلیف نہ دی تو جتنا باعث ہے اور جتنا متاسبہ نہ رویہ ہے الیکشن کمیشن کا تو وہ پی ٹی آئی کو اگر سیٹیں ان کی ہیں موجود نہیں ہیں اب سنی تحریک کو کہاں اس کا اندازہ تھا کہ ہمارے جو ہیں وہ تیس چالیس چارس لوگ انہوں نے کان لیسٹ دی ہوگی لیسٹ اگر انہوں نے دی ہے ویل اینڈ گوڈ آدروائز جو ہے مشکل ہوگا اسی طریقے سے راجہ ناصر عباس صاحب کی پارٹی ایک ایک دو دو اس کی پارٹی تھی البتہ جو اچھی چیز دیکھی ہے یہ تو ایک اپری انشن ہے جو اس کو ہم لے کے آئیں اور اس کے بعد جو ہے سینٹ کے الیکشن کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے اوپر بھی بات ہوگی بعد میں ایک وہ بھی کمپلیکیٹیڈ ساوت ہے البتہ یہ بات دیکھی کہ آج جو وہ جمع کرانے کے لیے جا رہے تھے جن لوگوں نے آج جوائن کی یا سنی اطاعت تحریک اطاعت کانسل تو وہ بڑے کنفیڈنٹ تھے اور میری ایک دو ملاقاتیں بھی ان سے ہوئی ہوئی ہیں اور وہ فیصلہ بات جس طرح میں میری پوسٹنگ تھی بڑے زبردست پڑے لکھے آدمی ہیں وہ کوئی اس طرح کے کنونشنل قسم کے مور بھی نہیں ہیں بڑے زبردست اور بڑے لرنڈ آدمی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر فردہ بڑھنے کے چانسز موجود ہیں اور اللہ کرے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مل جائیں چونکہ ان کو بہت ووٹ بھی ہیں لوگوں نے ان کو یہ ووٹیں یہ جو ہے یہ سیٹیں ریزار ملنی چاہیے جتنے ان کی جتنے ان کی جیتی ہوئی سیٹیں ہیں اس کے اصاب سے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ